حسان الرحیم السلام علیکم everyone my name is حدیقہ سلیم and welcome back to my channel انشاءاللہ آج ہم ہدایت النحاف کو پڑھیں گے جس میں ہم فصلن فی اصنافی اعراب الاسم یعنی اسموں کے قسم کے اعتبار سے جو ہے اعراب کی قسموں کو پڑھیں گے تو اس میں ہمارا پانچوہ اعراب ہے یہاں پر پانچوہ اعراب سے سٹارٹ لیں گے اور انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہِ الٰہی میں خبول و منظور فرمائے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے والقامسو اور پانچوہ پانچوہ اعراب یعنی کہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانچوہ اعراب کی قسم جو گی اس میں کس طرح اعراب ہوگا کہ اس کا اعراب جو ہے وہ علف کے ساتھ ہوگا علف ماقبل مفتوہ کے ساتھ ہوگا علف ماقبل مفتوہ کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ یہ علف ہے اور اس سے پہلے مفتوہ ہوگا مقبل مفتوہ کا یہ مطلب ہے اچھا علف ماقبل مفتوہ کے ساتھ ہوگا وَنَّسْبُ وَلْجَرُّ بِلْيَاِلْ مَفْتُوحِ مَاقَبْلَهَا وَنَّسَبُ وَرْجَرُ جو ہے نا یعنی مقبل مفتوہ کے ہوں گے صحیح یعنی مقبل مفتوہ کا مطلب بھی میں بتا دیتی ہوں کہ یہ یعنی ہے اور اس سے پہلے جو لفظیں اس پر کیائے گا زبر آئے گا تو یہ یعنی مقبل مفتوہ مفتوہ کو جانتے ہیں نا آپ کے کس کو کہتے ہیں زبر کو کہتے ہیں وَيُقْتَسُ بِلْمُسَنَّا اور یہ ہے راب کس کے ساتھ خاص ہے مُسَنَّا کے ساتھ وَقِلَا مُزَافَنِ اِلَا مُزْمَرِن اور جبکہ یہ کس طرف ہوں وَقِلَا مُزَافَن اور قِلَا جو ہے جب مُزَاف ہو کس کی طرف مُزْمِر یعنی زمیر کی طرف مُزَاف ہو کس کس کے ساتھ خاص ہے یہ مُسَنَّا یعنی تسنیہ جیسے رجلانی پڑھتے ہیں نا آپ رجلن ایک واحد مفرد اور رجلانی اس کا تسنیہ یعنی دو افراد پر دلالت کرتا ہے تو رجلانی مُسَنَّا یعنی دو افراد پر دلالت کرنے والے لفظ کے ساتھ یہ عراب آئے گا اس کے ساتھ قلعہ کا لفظ دونوں دونوں کے معنوں میں آتا ہے نا ٹھیک ہے قلعہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے قلعہ اس طرح کا قلعہ ہوتا ہے لفظ ایک تو یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے وَإثْنَانی وَإثْنَتْعَنی اور اس نانی اور اس نانی بھی دو پر دلالت کرتے ہیں تو ان تمام الفاظوں کے ساتھ کیا ہوگا سمجھیں کہ دو کس دو کے جو جو الفاظ دو پر دلالت کرتے نا جیسے آپ کو بتا دیا کون کون سے تصنیہ کا سیغہ جیسے رجولانی مسلمانی ٹھیک ہے مسلمتانی یہ تمام اور اسی کے ساتھ مضاف کیا نمی آپ کے پاس جو مسنہ ہو مسنہ اور کلا اور پھر اس کے بعد اسنانی اور اسنتانی کے ساتھ یہ عراب خاص ہے تقولو جا آنی جا آنی اور رجولانی کلا ہما اسنتانی دیکھیں جا آنی آئے میرے پاس رجولانی دو مرد کلا ہما دونوں و اسنانی و اسنتانی مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس رجولان ہو گئے یعنی تصنیہ کا سیغہ ہو گیا کلا ہما ہو گیا اسنانی اور اسنتانی ہو گئے جب یہ آپ کے پاس استعمال ہوں گے ایزا کیا فائل کے طور پر یعنی کہ مرفوع کے طور پر تو اس وقت کیا حالت ہوگی ان کی علیف ماہ قبل مفتود دیکھیں آپ سب میں اس میں دیکھ سکتے ہیں رجولانی میں یہاں لام علیف زبرلا ہے اور لام علیف زبرلا یہ مددہ ہو گیا اور رجولانی کے لام سے پہلے دیکھیں کیا ہے لام پر کیا ہے زبر ہے تو پتا چلا یہ ماہ قبل مفتود یعنی رجولانی کا جو لام ہے لام علیف زبرلا یہ علیف ہے اور اس سے پہلے کیا رہے ہیں مفتود لام علیف زبرلا جب ہی تو بن رہا ہے رجولانی ٹھیک ہے کلا ہما میں بھی دیکھ سکتے ہیں لام ہے اور اس سے پہلے کیا ہے تو نون پر کیا آ رہا ہے زبر آ رہا ہے اس نیتانی میں بھی اس طرح تو حالتِ رفی میں کیا ہوگا اے راب اس کا علف سے پہلے زبر آئے گا علف سے پہلے فتح آئے گا علف ماہ قبل مفتو ہوگا اب حالتِ نسبی اور جردی میں کیا ہو رہا ہے وہ بتائیں گے حالتِ نسبی اور جردی میں کیا ہوگا کہ یا ماخبل مفتو کے ساتھ ہوگا کس طرح رجلائنی delayednia واسنائنی واسنتائنی سمجھا رہا ہوگا یہ عراب بھی دیکھیں یہاں پر یاں ہے اس سے پہلے کیا ہے مفتو ہے یا ماخبل مفتو ہوگا رجلائینی میں بھی دیکھ لیں یا ماخبل لام پر کیا ہے زبر کلائی ہماری بھی اور پچھلے لام پر کیا ہے زبر اسنائنی میں بھی اسناتائنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں مرارتو بر رجلائنی مرارتو میرے پاس سے گزرے بر رجلائنی یعنی میں گزرا بر رجلائنی دو مردوں کے پاس سے میں گزرنے والا میں ہوں یہاں پر اس جملے میں اور کیونکہ اگر وہ دو گزرتے تو یہ والی سیچویشن ہوتی جا آ والی جا آ کے وہ دو گزرتے تو لام علیف زبر لا کے ساتھ آتا ہے کیونکہ یہ اعرابی بتا دیا آپ کو کہ حالت رفی میں علیف ماہ قبل مفتو کے ساتھ حالت نسبی اور جردی میں یامہ قبل مفتو کے ساتھ تو حالت نسبی اور جردی یہ والی حالت جردی تو اس میں کیا ہوا کہ رجلائنی کیلائی ہیمہ اسنائنی اور اسنتائنی والا عراب آیا اس کو غور سے سمجھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں ہم عراب کی قسموں کو پڑھ رہے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں مختلف قسموں کی مختلف اعتبار سے عراب ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلا عراب پڑھتا حالت رفی میں زمائے گا حالت نسبی میں فتح آئے گا حالت جردی میں کسر آئے گا اگر آپ کو یہ بات پرابلم کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے کہ میں جو حالت حالت کہہ رہی ہوں کیا مطلب ہے اس حالت کا تو حالت رفی دیکھیں حالت رفی آپ کے پاس مرفوعات دیے ہوئے علم النحاف خاصہ اول میں اس میں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ حالت رفی میں کس کو کہہ رہی ہوں دیکھیں حالت رفی میں کب اسم اسم ہوتا ہے کوئی بھی جب وہ مقتدہ بن رہا ہو خبر بن رہا ہو نائب الفائل بن رہا ہو یا فائل بن رہا ہو اور بھی آٹھ مرفوعات ہوتے ہیں ٹوٹل پھر اس کے بعد منصوب جب میں کہہ رہی ہوں کہ حالت نسبی حالت نسبی تو حالت نسبی سے مراد کیا ہے یا تو مفہول بن رہا ہوگا تمیز بن رہا ہوگا حال بن رہا ہوگا یہ تمام حالت نسبی ہوتی ہیں اور بھی ہوتی ہیں ٹوٹل بارہ ہوتی ہیں صحیح اور مجرورات اگر میں کہہ رہی ہوں مجرور ہے یہ اسم تو مجرور کا مطلب ہوتا ہے یا تو اس سے پہلے حرف جر ہے جیسے بازر بھی آ گیا یہاں پر دیکھیں مرارتوب بھی آیا جیسے کہ یہاں پر یہاں پر آپ کو باہر نظر آ رہا ہے تو یہ باز ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے اپنے ماباد اسم کو مجرور کر دیتا ہے زیر دیتا ہے اب زیر کا بھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے جیسے آپ نے پڑھا بیزائی دن پہلے عراب میں پڑھا تھا بیزائی دن بیزائی دن اس طرح سے پڑھا تھا آپ نے کیا دیا تھا دال کے نیچے دو زیر دیئے تھے کیوں کیونکہ اس کا عراب کیا تھا حرکتی تھا آپ کو پہلے ہی لیکچر میں بتا دیا کہ دو قسم کے عراب ہوتے ہیں ایک حرکتی عراب زمہ فتحہ کسرہ اور ایک حرفی عراب نون واو الفیا اور پھر اس کی بھی مزید اس کے بعد بھی ڈسٹریبیشن آتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ عراب تقدیری ہوتے ہیں یعنی عراب تقدیرن ہوتے ہیں لفظوں میں نظر نہیں آتے صحیح یہاں پر تو عراب پھر بھی لفظی ہے کہ یہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو اس کی حالت نسبی ہے جردی ہے آگے جو عراب آئیں گے وہاں تقدیری ہو جائیں گے ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرورتو بر رجولینی میں با حرف جر ہے تو مجرورات دو ہوتے ہیں یا تو اس سے پہلے مضاف ہونا چاہیے یا پھر حرف جر اگر کسی اسم سے پہلے مضاف ہے تو وہ خود مضافلہ ہی بنے گا اور مجرور ہو جائے گا اور اگر کسی اسم سے پہلے حرف جر ہے تو وہ خود مجرور ہو جائے گا اور یہ ایک درکیب مجرور والی کہلائے گی صحیح یہ حالتوں کو آپ کو صحیح سے سمجھنا ہوگا تب ہی آپ کی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گی تو ہم نے پڑھا کہ پانچ وائر آپ کے آئے بھئی کہ حالت رفی میں علیف ماہ قبل مفتو کے ساتھ ہوگا جیسے رجلانی مسلمانی مسلمتانی باغانی یدانی انفانی روسانی بہت سارے سیغیں ہمارے پاس صحیح تو دیکھیں میں نے جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ٹھیک ہے یا میں کہوں کہ ہاتھوں نے یہ کام کیا تو ابھی ہاتھ کام کرنے والے ہیں تو کیا استعمال کروں گی یدانی اس کی اعرابی حالت کیا استعمال کروں گی علیف ماہ قبل فتحہ یدانی کو اگر لکھ کر دیکھیں گے آپ تو آپ کے سمجھ آئے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے یدانی کو میں یہاں لکھتی ہوں یدانی اگر میں لکھوں تو یدانی کو دیکھیں جب یہ فائل بن رہے ہوں گے کہ یدانی ہاتھوں نے کوئی کام کیا تو میں کہوں گی یدانی کیوں کیونکہ اس کی حالت رفی ہے ہاتھ یہاں پر فائل بن رہے ہیں اور فائل جب بھی کوئی اسم بنتا ہے وہ حالت رفی میں ہوتا ہے تو علیف ماہ قبل مفتو زبر آ جائے گا لیکن اگر ہاتھوں پر کوئی کام ہوا ہے جیسے میں کہوں زید نے عمر کے ہاتھوں پر مارا سہیے تو اب عمر کے ہاتھ کیا بن رہے ہیں مفعول بن رہے ہیں ٹھیک ہے عمر کے ہاتھ عمر کے ہاتھ کیا بن رہے ہیں مفعول بن رہے ہیں اور مفعول کونسی حالت میں ہوتا ہے حالت نسبی میں ہوتا ہے تو اس وقت کیا آئے گا یہاں پر یدینی کیوں کیونکہ یہ مفہول ہے اور مفہول کا اراد دیکھ لیے حالت نسبی میں کیا آتا ہے حالت نسبی میں مفتو حالت ہوتی ہے تو کیسے لکھیں گے یدینی یا ماں خبل مفتو کے ساتھ یدینی یا آگیا یہ یا ہے اور اس سے پہلے فتح آئے گی یہ مطلب ہے کہنے کا اگر اس کو مجرور کر دیں صحیح کے ذریعے سے اس نے برطن دھوے ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے برطن دھوے تو یہ فائل مفہول آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیا کیا چیزیں فائل اور مفہول ہیں دیکھیں اس نے دھوے اگر لڑکی ہے تو کیا کریں گے وہ لڑکی فائل ہے صحیح لڑکی فائل ہے اس پر حالت رفیش ہوگی اس پر پیش یا زبر آئے گا فاطمہ ہے اگر میں کہنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے فاطمہ نے برطن دھوے تو میں کیا کہوں گی فاطمہ آگئی فاطمہ کی حالت رفی آگئی ہے کیونکہ وہ فائل ہے فاطمہ تو صحیح ہے اب فاطمہ سے پہلے غسلت آنا چاہیدہ ٹھیک ہے لیکن میں نے نہیں لکھا خیر بتانا مقصد یہ ہے کہ حالتیں بتانا یہاں پر مقصود ہے تو غسلت غسلت یہاں لکھیں گے غسلت ٹھیک ہے غسلت فاطمہ تو فاطمہ تل انعاء انعاء برطن دھویا اس نے کوئی ایک برطن دھویا پورٹ دھویا بی یدی بی یدی ہا بی یدی ہا تو اب دیکھیں یدی ہا یدی ہا ویسے تو یہ سنگل کی مثال آگئی لیکن اگر میں کہنا چاہتی ہیں یہاں پر یدائی نی ٹھیک ہے اس نے دونوں ہاتھوں سے برطن دھوئے تو یدائی نی کا اعراب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ حالتیں جڑری پائی گئی باہر فی جڑ کی وجہ سے یہ اسی مجرور ہوا اور مجرور ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کہا بی یدائی نی بی یدائی نی یدائی نی کیوں کہا کیونکہ دیکھیں یا ما قبل مفتو ہو گیا سمجھ آرہی ہے اعراب کی خصم تو یہ ہمارے پاس کونسی خصم ہے پانچوی خصم ہے اعراب کی اب چھٹی خصم کے ہم اس کو عبارت کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اس کے بارے میں سمجھ جائیں دیکھیں اب چھٹی خصم کیا ہے آپ کے پاس کہ حالت رفی جو ہوگی اس کی وہ واو ما قبل مزموم کے ساتھ ہوگی یعنی واو پریزنٹ ہوگا اور اس سے پہلے جو لفظ ہوگا اس پر کیا آئے گا پیش آئے گا صحیح ما قبلہ وَنَّسْبُوَ الْجَرُّ بِلْيَا الْمَقْصُورِ ما قبلہ صحیح اور حالت نسبی اور جڑی کیا ہوگی کہ یا ما قبل ما قبل کیسا ہوگا مقصور ہوگا اس سے پہلے والی خصم تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کیا تھا اس میں حالت رفی میں علف ما قبل مفتو کے ساتھ اور حالت نسبی اور جڑی میں یا ما قبل مفتو کے ساتھ سمجھیں اس دونوں میں کیا آرہا تھا زبر زبر آرہا تھا اس میں کیا ہوگا حالت رفی وَاو ما قبل مضموم کے ساتھ زمے کے ساتھ اور حالت نسبی اور جڑی یا ما قبل مقصور کے ساتھ سمجھیں اس کے حالت نسبی اور جڑی جو ہے ما پہلے والے جو اعراب کی خصمتی اس جیسی ہے کہ اس میں بھی تو یہی تھا نا کہ یا ما قبل یا کے ما قبل تھا لیکن فرق کیا آگیا اس میں یا ما قبل فتحہ تھا یہاں یا قبل جرے یا ما قبل مقصور ہے یہاں پر سیئے تو دیکھیں یہ سمجھ آگیا ہوگا ما قبل وَيُقْتَسُ اور یہ خاص ہے بِجَمْعِلْ مُذَكَّرِ سَالِمِ جمع مُذَكَّرِ سَالِم کے ساتھ جمع مُذَكَّرِ سَالِم پتہ ہے نا مسلمونہ مسلمونہ جمع مُذَكَّرِ سَالِم کی سے کہتے ہیں ایک تو جمع ہے یعنی بہت سارے افراد پر تین پر یا تین سے زائد پر دلالت کرے گی مُذَكَّرِ مردوں پر دلالت کرے گی سالِم ہے یعنی اس کا واحد کا سیغہ سلامت رہا ہوگا مقصر نہیں ہوگا ٹوٹاوا نہیں ہوگا صحیح نَحْو مسلمونہ جیسے کہ مسلمونہ وَعُلُو وَعِشْرُونہ کس کس کے ساتھ ہے یہ خاص ہے یہ بتا رہے مَا آخواتِحَ اس کی اخوات کے ساتھ جتنی بھی اخوات آجائیں عِشْرُونہ صحیح اس کے بعد خمسونہ صحیح یہ تمام جو ہے نا ستونہ سبعونہ یہ تمام کے ساتھ خاص ہو گئی ہے اے راب صرف عشرونہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام دہائیوں کا آگے بتا رہے مَا آخواتِحَ تَقُولُ جَانِ مُسْلِمُونَ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعُلُو مَالِن وَرُعِتُ مُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ وَعُلِ مَالِن ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسلمون مرد کیا بن رہے تھے فائل بن رہے تھے فائل کی حالت رفی ہوتی ہے تو حالت رفی میں وَعُو مَا قَبَل مَزْمُوم کے ساتھ راب آیا عشرونہ بھی آئے بیس تو بیس بھی کیا بن رہے تھے آنے والے تھے فائل حالت رفی میں ہوتا ہے عُلُو مَالِن آئے مال والے تو مال والے فائل بن رہے آنے والے فائل حالت رفی میں ہوتا ہے اس لئے عُلو کے ساتھ آیا وَعُو مَا قَبَل مَزْمُوم کے ساتھ راب آیا رَعِتُو مُسْلِمِينَ اب میں نے دیکھا مسلمان مردوں کو تو اس میں کیا ہوگیا ہمارے پاس رَعِتُو دیکھنے والا میں ہوں اور مسلمین کو دیکھا ہے تو مسلمین حالت نسبی میں ہوتے ہیں وَمَرَرْتُو اب یہاں پر کیا ہوگیا حرف جر والی کیفیات آگئی حالت جردی پائی گئی تو اس کا عراب بھی عامہ قبل مقصور ہوگا مَرَرْتُو بِمُسْلِمِينَ وَرِعِشْرِينَ وَأُولِ مَالِن کوئی خواہدہ بتایا جا رہا ہے کہ وَعَلَمْ أَنَّا نُونَ یہ تسنیہ دی کہ جان لو کہ نونِ تسنیہ جو ہوتا ہے وہ مقصورتا نابدن ہمیشہ مقصور ہوتا ہے وَنُونُ جَمْعِ سَالِمِ مَفْتُو ہتُنَا بَدَن کیا ہوتا ہے نونِ جَمْعِ سَالِم جو ہوتا ہے مفتو ہوتا ہے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں رَجُلَانِ دونوں میں کیا آیا نون آخر میں مقصور آیا زیر والا آیا رَجُلَانِ ٹھیک ہے رَجُلَانِ اگر میں لکھوں رَجُلَانِ تو نیچے زیر آیا ہے رَجُلَانِ لِکھوں گی بھی تو نیچے زیر آئے گا ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نونِ جَمْعِ سَالِم جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے مفتو مُسْلِمُونَ نَا نُونْ دَبَرْنَا مُسْلِمِينَ نُونْ دَبَرْنَا دونوں میں کیا آ رہے ہیں دونوں میں فتح آ رہے ہیں یہ کہنے کا مطلب ہے وَقِلَاهُمَا تَسْخُتَانِ عِنْدَ لِذَاوَتِ تَقُولُ جَعَانِ غُلَامَ زَائِدٍ وَمُسْلِمُ مِسْرَ ٹھیک ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ اور دونوں کیا ہوتے ہیں اضافت کی طرف اضافت کی وجہ سے ساخت ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نونِ عرابی ہوتا ہے یہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے ساخت ہو جاتا ہے جیسے جَعَا غُلَامَ زَائِدٍ اب زید کے دو غلامتیں صحیح اب دو غلامتیں غلامانی تھا اصل میں وہ اب زید کی طرف جب نسبت دینی ہے کہ زید کے غلامیں وہ تو زید کی طرف نسبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ اصل میں غلامانی تھا ٹھیک ہے غلامہ اصل میں غلامانی تھا تو جب زید کی طرف اس کو اضافت دی نسبت دی تو کیا ہوا نون ساخت ہو گیا ہمیشہ یاد رکھئے گا جب اضافت دیں گے نون ساخت ہو جائے گا مسلموں مصرہ مصر کی طرف اضافت دے کر بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ مصر کے تو مسلمون مصرہ جب مسلمونہ کے لفظ کو مصر کی طرف اضافت دی تو نون گر گیا ہے یہی قائدہ آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے ہم اس کی تشریف پڑھ لیتے ہیں پچوی قسم کیا ہے؟ آپ کی پانچوی قسم یہ ہے کہ رفع علیف کے ساتھ اور نصب وجر علیف ماہ قبل مفتو کے ساتھ ہوگا یعنی کیا مطلب ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پانچوی قسم میں کیا ہوتا ہے؟ کہ حالت رفع میں جو ہے رفع علیف سے پہلے جو ہے فتحات ہے اور حالت نصبی اور جردی میں یا سے پہلے فتحات ہے رجولانی اور رجولینی کی مثال آپ یاد رکھئے ٹھیک ہے یہ عراب خاص ہے مسنہ کے ساتھ قلعہ اور قلتہ کے ساتھ اسنانی اور اسنتانی کے ساتھ اور اس کے ملحقات قلتہ کے ساتھ قلعہ اور قلتہ کے ساتھ جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضافعہ اور اسنانی اور اسنتانی کے ساتھ تسنیہ کی تین قسمیں اب تسنیہ کی تین قسمیں آپ کو بتائی جاری ہیں تسنیہ حقیقی تسنیہ سوری تسنیہ مانوی تسنیہ حقیقی جس کی صورت بھی دیکھنے میں تسنیہ والی ہو معنی بھی تسنیہ والے ہو اور اس مادے سے اس کا مفرد بھی آتا ہو ٹھیک ہے تینوں شرطیں اگر اس میں پائی جائیں گی تو یہ کیا کہلیں گے تسنیہ حقیقی ظاہر ہے کہ حقیقی اعتبار سے تسنیہ اس کے مانے بھی تسنیہ والے ہیں سورت بھی تسنیہ والے ہیں اس مادے سے تسنیہ بھی آتا ہے اس کا واحد بھی آتا ہے جیسے رجولانی اس کی مثال ہے یہ دلالت بھی کس پر کرتا ہے دو کے افراد پر کرتا ہے اس کے معنی دو کے افراد کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مادہ بھی رجولانی کے لفظ سے آ رہا ہے سورت دیکھنے میں بھی کیا چیز ہے یہ تسنیہ ہے تو یہ کیا ہوا تسنیہ حقیقی کی مثال ہو گئی اب اس کے بعد ہے تسنیہ سوری تسنیہ سوری جس کی صورت بھی تسنیہ کی ہو معنی بھی تسنیہ کی ہو لیکن اس مادے سے اس کا مفرد نہ آتا ہو یعنی دیکھنے میں بھی تسنیہ ہوگا دیکھیں اس نانی کا لفظ بھی کیا ہے اس نانی کا لفظ بھی کیا ہے ہمارے پاس تسنیہ نظر آ رہا ہے ہمیں اور جو ہے اس کا تسنیہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے معنی بھی تسنیہ والے ہیں لیکن اس کے واحد سے سنتون کر کے جو ہے واحد سے کوئی اس کا واحد نہیں آتا اس لئے ہم نے اس کو کیا کہا تسنیہ سوری اب تسنیہ مانوی کیا ہے جس کی نہ سورت تسنیہ ہو نہ اس کا مفرد آتا ہو مگر اس کا معنی تسنیہ والا ہو جیسے قلعہ اور قلتہ کہ یہ نہ سورتاں تسنیہ ہے نہ مفرد آتا ہے قلعہ اور قلتہ میں دیکھیں نہ اس کا مفرد آتا ہے صحیح اور نہ سورتاں تسنیہ ہے صحیح جس کی نہ سورت تسنیہ ہو اور اس کا مفرد بھی نہ آتا ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے تصنیع میں مان بھی اور اس کی قلعہ قلتہ مثال بتا دی صحیح اس کے بعد کہنے مسنف رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں قسم کی تصنیع کے بارے میں فرمایا کہ حالت رفی میں حلف کے ساتھ اور حالت نسبی اور جری میں یاما قبل مفتوک کے ساتھ ہوگا عشقال مسنف رحمت اللہ علیہ نے صرف قلعہ اور قلتہ کا ذکر فرمایا اور قلتہ کا نہیں جبکہ یہ عراب قلعہ اور قلتہ دونوں کے ساتھ خاص ہیں قلعہ مذکر اصل ہے اور قلعہ مونس اس کی فرائے اور فرائے کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے اس لیے صرف اصل کا عراب کو بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا مصنف نے قلعہ اور قلعہ کے ساتھ یہ خید لگائی ہے کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوں بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو اس کا عراب یہ نہیں ہوگا سہی پہلا اشکال یہ کیا گیا مصنف رحمت اللہ علیہ پر کہ قلعہ کو ذکر کیا گیا ہے اور قلعہ کو ذکر نہیں کیا مصنف نے تو مصنف رحمت اللہ علیہ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ قلعہ اصل ہے قلعہ مذکر مقصود ہے اور اصل ہے تو جب اصل پتا چل گیا تو فرائے کا حکم فوراں پتا چل جاتا ہے صحیح اس وجہ سے قلعہ کا حکم نہیں بتائے کیونکہ وہ اس کے تابع تا دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو قلعہ اور قلعہ ہیں وہ ہمیشہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے کلتا کلتا ہما اس طرح ہوگا یہ کبھی بھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوں گے اگر مضاف ہوں گے اس کی طرف تو پھر اس کا عراب یہ والا نہیں آئے گا صحیح اس کے بات کہہ رہے ہیں اس نانی مذکر اور اس نتانی موانا سے یہاں صرف اصل کو بیان کرنے پر اقتفاق کیوں نہیں کیا گیا جیسے قلعہ اور قلعہ کے کیس میں تھا کہ قلعہ کو بیان کر کے قلعہ بھی مراد لے لیا گیا تھا تو اس نانی اور اس نتانی کو آپ بھی بارت کھول کر دیکھ سکتے ہیں کتاب سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نانی بھی ذکر ہے اور اس نتانی بھی ذکر ہے تو بھئی اس پر بھی اس نانی پر اقتفاق کر لیتے ہیں اس نتانی کو کیوں ذکر کیا تو کہہ رہے ہیں یہ اسی عادت ہے اسی میں عادت میں مذکر اور موانا سے کا حکم اکثر ایک جیسا نہیں ہوتا مگر یہاں دونوں کا حکم ایک جیسا ہے اس لئے مصنف رحمت اللہ علیہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اگر صرف مذکر کا ذکر کرتے تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ موانا کے عراب کا حکم کچھ اور ہوگا سمجھ میں آگئی ہوگی آسان سی باتیں کہ دیکھیں آپ گنتی پڑھتے ہیں گنتی میں کتنے زیادہ خائدے لگ رہے ہوتے ہیں تو مصنف نے جواب کیا دیا کہ اس نانی اور اس نتانی کو اس لئے ایک ساتھ نہیں بیان کیا ہے اس نانی کو ذکر کر کے اس نتانی کو تابع اس لئے نہیں سمجھا کیونکہ یہ گنتی ہے اور گنتی میں اکثر اور بیشتر مذکر اور مونس میں فرق پایا جاتا ہے اس لئے کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ اس نانی کا ہو سکتا ہے یہ عراب ہو لیکن اس نتانی کا کوئی اور عراب ہو اس وجہ سے ہم نے دونوں کو بیان کر دیا ہے اس کے بعد کا دیکھئے اس سادی سو میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا دیا ہے عراب کی چھٹی قسم حالت رفی واو ماہ قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نزبی اور جری یا ماہ قبل مقصور کے ساتھ اور یہ عراب مختص ہے جمع مذکر سالم اور ملحقات ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اور جمع مذکر سالم کے ملحقات سے مراد علو اور عشرونہ کے عقوات کے ساتھ ٹھیک ہے اب جمع مذکر سالم کی بھی تین قسمیں بتائیں جمع حقیقی جمع سوری جمع مانوی جس طرح وہاں پر تھی جمع کی تین قسمیں یہاں پر بھی ہیں جمع حقیقی جو صورتن بھی جمع ہو مانن بھی جمع ہو اس کے مقابلے میں اس کا مادے سے مفرد بھی آتا ہو تو یہ کیا کہلائے گی جمع جمع حقیقی کہلائے گی جیسے کہ اس کی مثال ہوگی مسلمونہ مسلمونہ دیکھنے میں بھی جمع پر دلالت کرتا ہے سورتن بھی یعنی سورتن بھی جمع ہے مانن بھی جمع ہے اور اس کے مفرد سے مسلم بھی آتا ہے مسلمون بھی آتا ہے تو پتا چلا یہ جمع حقیقی جمع سوری کیا ہے جس کی سورت جمع والی نہ ہو جس کی سورت جمع والی ہو اور نہیں اس کے مقابلے میں اس کا مفرد آتا اس کے مادے سے اس کا مفرد آتا یعنی وہی ہوگی اس کی صورت جمع صوری کی صورتن تو یہ صورتن اور مانن جو ہے جمع ہوگا لیکن اس کے واحد سے یعنی اس کے مادے سے غیر نہیں آئے گا صحیحہ اور عشرونہ سے غیر نہیں آتا لیکن اس کی صورت اور معنی ہے کہ اعتبار سے یہ دونوں کیا جمع سوری ہے یعنی جمع پر دلالت کرنے والا ہے جمع معنوی میں یاد رکھے گا کہ صرف اور صرف معنوی طور پر کیا ہوتا ہے جمع پائی جاتی ہے اور کوئی نہیں نہ مادہ ہوتا ہے نہ صورتن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں علو ہے کیونکہ جس کا صرف معنی جمع والا ہے نہ صورت جمع والی ہے اور نہ مفرد سے اس کے مادے سے اس کا مفرد آتا ہے جیسے علو ہے اعتراض کا کیا کرا جا رہا ہے اعتراض ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں جو جمع مونس سالم ہیں مگر ان کا بھی یہی اعراب ہے جیسے سنونہ، ارزونہ، خلونہ یہ جمع ہیں سناتن، ارزون، خلاتن کی سنونہ تو مونس ہو گئی جمع سالم ہیں تاکہ نہ کہ مذکر کی مگر اعراب جمع مذکر سالم والا ہے بالکل اگزیکٹ ویسا یہ اعتراض ہے جیسے کہ میں نے آپ کو منصوبات ان میں بتایا تھا جمع مونس سالم پڑھاتے ہوئے بتایا تھا یہ جمع مذکر سالم ہے جب میں نے آپ کو جمع مونس سالم پڑھائی تھی جب میں نے آپ کو اس کا خائدہ بتایا تھا کہ کیا بتایا تھا میں نے یہ جمع مونس سالم ہر اس جمع مونس سالم ہر اس جمع کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علی فور تا آئے خواہ اس کا مذکر خواہ اس کا جو ہے واحد وہ مذکر ہو یا مونس ہو جیسے میں نے آپ کو منصوبات ان کی مثال دی تھی کہ اس کا واحد منصوب ہونے وہ مذکر ہے واحد لیکن اس کی جمع مونس آ رہی ہے تو یہاں پر بھی بالکل سیم کیسے کہ اگرچہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو واحد میں معنیس ہوں گے لیکن ان کی جمع کس پر بنے گی جمع مذکر سالم بنے گی کیوں جواب دیکھیں گے تو مزید اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا جواب دیکھئے جمع مذکر سالم سے مرد اسطلاحی جمع مذکر سالم ہے نحویوں کے ندیج جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں وہ ماقبل مضموم ہو یا ماقبل مقصور ہو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مذکر ہو تو جمع مذکر سالم ہوگی نہیں بلکہ جمع مذکر سالم حروس اسم کو کہیں گے جس کے ماقبل یعنی وہ ماقبل مضموم ہو یا ماقبل مقصور ہو تو وہ جمع مذکر سالم ہے جمع مذکر سالم ہے خواہ اس کا مفرد مذکر ہو یا مہنس ہو اب ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے سنونہ کی واحد ہے سنتون مہنس ہے لیکن جمع کس پر آرہی ہے جمع مذکر سالم پر آئی ہے ارزون کو دیکھئے ارزون واحد مہنس ہے لیکن ارزونہ اس کی جمع آئی ہے خیل لتن یہ واحد ہے واحد مہنس خیلونہ اس کی جمع آئی ہے تو یہاں پر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کس طرح واحد مہنس کی جمع جو ہے نا کس طرح جمع مذکر سالم آری ہے کیوں کیونکہ نحویوں کے ندیگ جمع مذکر سالم سے مراد وہ ہے کہ جو جو ہے نا اب کہہ رہے والم سے کہہ کر جو میں نے خائدہ بتایا تھا نون تسنیہ رفع نصب جڑ تینوں حالتوں میں مقصور ہوتا ہے اور نون جمع تینوں حالتوں میں مفتو ہوتا ہے جمع سالم کہہ کر جمع مقصر خارج کر دیا گیا یعنی جمع مقصر جو آپ کے پاس کیا چیز ہے جمع سالم ہے جمع سالم میں جو نون پائے جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتو رہتا ہے زبر آتا ہے جیسے مسلمونہ بھی اگر کریں حالت رفیقہ تو مسلمونہ پر نون دبر نہ رہے گا مسلمینہ کریں یعنی نصبی اور جردی کی حالت بتائیں تو تب بھی مسلمونہ نون پر زبری رہے گا اب جمع مقصر کو کیوں خارج کر دیں کیونکہ جمع مقصر کا ایسا حال نہیں ہے جمع مقصر میں اگر کوئی نون آئے تو وہ پھر مفتو نہیں رہتا دیکھیں خارج کر دیا کیونکہ جمع مقصر کا نون کبھی اضافت کی وجہ سے گرتا نہیں ہے جیسے شیطان کی جمع ہے اور تصنیہ اور جمع کا نون اضافت کی وجہ سے گرتتا ہے جیسے جاہ غلامہ زئیدن اصل میں غلامانی زئیدن اضافت کی وجہ سے نون گرت گیا اور جیسے جاہ مسلمون مصرہ اصل میں مسلمون مصرہ تفاہ اضافت کی وجہ سے نون عربی گرتیا شیاطینہ کا ہر وقت نون زبرنانی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کا عامل رفع دینے والا ہے تو مرفوع عامل نصب دینے والا ہے تو نمنصوب عامل جرد دینے والا ہے تو یہ مجرور ہوگا تاریخے سے سمجھ آئے ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ علائے میں خبول و منظور فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم